اسلام علیکم یہ ہے دنیا نیوز اور میں ہوں تاریخ مطین میں ہوں اسمان آمان نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈ لائن کوئٹا میں دہشتگردوں کی بربریت کی انتہا 18 افراد شہید ویمن یونیورسلی کی بس میں دھماکے سے 11 طالبات جانبہ حق 19 زخمی پولان میڈیکل کامپلیکس کوئٹا میں دھماک اور فارنگ ڈیپٹی کمیشنر عبدالمنصور خان دو اپٹی اہلکاروں اور چار نرسوں سمیت سات افراد شہید کیپٹن سمیت متعدد افراد زخمی ایف سی کمانڈوز نے بولان میڈیکل کامپلیکس کے ایک حصے کا کنٹرول سنبھال لیا آپریشن کے دوران ایک مشتبہ شخص گرفتار زیارت میں کارڈی آزم ریزیڈنسی پر حملے کے خلاف سینٹ میں مضمتی قرارداد منظور وفا کی حکومت کا کوئٹا میں دہشتگردی کے واقعات کا آلہ سطح پر تحقیقات کا فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کا وزیراعہ بلوچستان وفا کی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس پیسد اضافے کا اعلان پرشیچہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پانچ سال میں ایک سو تیس پیسد تنخواہیں پڑھائیں لاہور میں کچھی آبادی کے خلاف بغیر نوٹسکار روائی بچہ مکان پہ گر کر زخمی خاتون بہت اور برمنگم میں بارش کے باعث پاک بھارت مارک چالیس اوبرز تک مہدود پاکستان نے تین وٹوں کے نقصان پر 98 رنگ بنا لیے موسیقی